سعودی عرب کے تین ہوائی جہازوں کو زمین کے راستے ایک ہزار کلومیٹر سفر تیک کر کے ٹرولروں کے ذریعے جدہ سے مدینہ مناورہ وہاں سے قسین اور آخر میں ریاض بنتقل کیا گیا ان جہازوں کو ٹرولروں کے ذریعے ریاض بنتقل کرنے کا اصل مقصد ریاض سیزن دوہزار چوبیس میں ان کا استعمال کرنا ہے سعودی انٹریٹینمنٹ ایتھارٹی ہر سال ریاض سیزن کا انعقاد کرتی ہے دوہزار تئیس کے کامیاب سیزن جس میں بیس میلین وزیٹرز نے شرکت کی اور ایک ارہ پیسٹ لاکھ افراد نے دوہزار تئیس ریاض سیزن کے آفیشل پیچ کو وزیٹ کیا اس کامیاب سیزن کے بعد دوہزار چوبیس کے لیے ریاض سیزن میں بولیوڈ رنوے زون کا اضافہ کیا گیا ہے سعودی انٹریٹینمنٹ ایتھارٹی نے سعودی ایرلائنز کے ساتھ ایک شراکہ داری کا مہاہدہ کیا تھا اس شراکہ داری کے مہاہدے کے تحت ایک لاکھ چالیس ہزار مربع میٹر پر بنائے گئے بولیوڈ سٹی میں تین بوئنگ سٹیپل سیون تیاروں کو منتقل کیا گیا سعودیہ کے تین بوئنگ تیارے جو اپنی فلائٹ آپریشن کی مدد پوری کرنے کے بعد گراؤنڈ کر دیے گئے تھے اب انہیں سعودی انٹریٹینمنٹ ایتھارٹی لوگوں کی انٹریٹینمنٹ کے لیے ریاض سیزن بولیوڈ رنوے کا حصہ بنائے کی ان تیاروں میں کافی ہاؤس ریسٹورانٹ اور دکانیں بنائیں جائیں گی بچوں اور بڑوں کے لیے تیرہ ایکٹیوٹیز ایریا بنائیں جائیں گے آج کل سوشل میڈیا کے مختلف لیٹ فارنس پر ان تیاروں کی سرد کے ذریعے بڑے بڑے ٹرولرز پر جدہ سے ریاض پہنچانے کی ویڈیو وائرل ہیں ان تیاروں کو حفاظتی حصار میں ٹرولرز کے ذریعے جدہ سے مدینہ منورہ وہاں سے قسیم اور آخر میں ریاض منتقل کیا گیا حالانکہ ان تیاروں کے پارٹس کو ورکشاپ میں علیدہ کر کر بھی منتقل کیا جا سکتا تھا لیکن سعودیہ کے تیارے پی ٹرپل سیون ٹو ہنڈیٹ ای آر کے پروں کو اس کے کیپسول سے علیدہ کیا گیا بعد ازہ ان کی بڑی کو مخصوص ٹرولرز پر لات کر ریاض پہنچایا گیا جہاز کی منتقلی کا یہ انوکھا آئیڈیا سعودی عوام میں بہت پقبول ہوا جدہ سے ریاض تک کی مسافت ایک ہزار کلومیٹر کے قریب ہے اس دوران تیارے جن کی لمبائی چونسٹھ میٹر اور چوڑائی چھ اشاریہ دو میٹر ہے ان کو خصوصی احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہوئے لے جایا گیا ان تیاروں کو سعودیہ کے بیڑے سے گراؤنڈ کیا گیا تھا جن میں ایک تیارہ مارچ انیس سو اٹھانوے کو ائرلائنز کی بیڑے میں شامل ہوا جسے سپٹیمبر دوہزار سولہ میں کمپنی نے گراؤنڈ کر دیا دوسرا تیارہ سپٹیمبر انیس سو اٹھانوے کو سعودیہ لائن میں لائے گیا اور سپٹیمبر دوہزار سولہ کو اسے گراؤنڈ کر دیا گیا تیسرا تیارہ انیس سو ننیانوے میں خریدا گیا اور جون دوہزار سترہ میں سے ناکارہ قرار دے دیا گیا ایک ویڈیو کلپ میں تینوں تیاروں کی جدہ سے ریاض تک کی زمینی نقل و حمل کو دکھایا گیا ہے جہاں انہیں ریاض سیزن کے دوران بولیوڈ رنوے زون کی ایونٹس میں استعمال کیا جائے گا اس ویڈیو فٹیج میں سخت سیکیورٹی کے تحت ہونے والے پیچیت آپریشن کو دکھایا گیا ان تیاروں نے تقریباً ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ زمینی فاصلہ بارہ دن میں تیہ کیا جبکہ تیارے کو اپنے سائز اور وزن کی وجہ سے بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا یہ نقل و حمل سعودی عرب میں اپنی نویت کا پہلا واقعہ تصور کیا جاتا ہے جبکہ دنیا بھر میں اس طرح کے تیاروں کی منتقلی ایک عام بات ہے مکہ ریجن کے شہر ظلم میں تیارے لے کر پہنچنے والے پاکستانی ڈرائیوروں اور کارکنوں کا شاندار استقبال کیا گیا اور انہیں گراؤنڈ پائلیٹ جیسے القباس سے نوازہ کیا اور ان کے لیے یہاں لوگوں نے زیافت اور ان کے عزاز میں جشن کا اعتمام کیا علاقے کے امائرین اور شہری تیارے کی منتقلی میں حصہ لینے والے کارکنوں کو گلے لگا کر خوشی کا اصحار کیا اور انہیں زہرانہ زیافت پر لے جانے کے لیے شاندار قالم بچھائے گئے تھے اور بہترین کھانے ان کا استقبال کر رہے تھے تیارہ منتقلی کرنے والے کارکنوں اور علاقے کے لوگوں نے زیافت میں شرکت کی القصب کے علاقے میں بھی سعودی شہریوں نے سعودی پرچموں، قہووں اور روایتی رخص کے ساتھ تیاروں کا خیر مقدم کیا اس سے قبل سعودی انٹرٹینمنٹ ایتھارٹی کے سربراہ ترکی آل شیخ نے سعودیہ کے پرانے جہازوں کی جدہ سے ریاض منتقلی کے دوران بنائی جانے والی بہترین تصاویر اور ویڈیو پر انعام کا اعلان کیا تھا بہترین تصاویر اور ویڈیو پر قیمتی کاریں بطور انعام دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے سارفین بالخصوص ایوییشن کے شوقین افراد نے اس ویڈیو کو بڑے پیمانے پر ایکس پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا جس میں تیاروں کی منتقلی کی تفصیلات بیان کی گئیں تیاروں کا تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کا یہ سفر اپنے سرویس کے دوران انتہائی سوس روی کا سفر تھا کیونکہ اپنے اروش کے دور میں یہ جہاز نو سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑتے رہے تیاروں کی نقل و حمل کے عمل میں مشکل چیلنجز شامل تھے دنیا کی کسی بھی ملک میں زمینی راستے سے ناکارہ ہوائی جہازوں کی نقل و حمل ایک عام بات ہے لیکن یہ پہلی بار ہو سکتا ہے کہ جہازوں کے ڈھانچے کو الکیے بغیر اس سائز کے تین بڑے تیارے ایک ساتھ منتقل کیے گئے تیاروں کی اس طرح منتقلی کا تجربہ تیزی سے بدلتے ہوئے سعودی عرب کے لیے پبلیسٹی کا ایک بڑا ذریعہ ثابت ہوا ہے جہازوں کی منتقلی کے ہر مرحلے کو سعودی عوام نے ایک جشن کے طور پر سیلیبریٹ کیا اور اس پورے واقعے کو پرنٹ، الیکٹرک اور سوچل میڈیا پر کافی پذیرائی ملی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کریں ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کا ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کی نوڈفیکیشن آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر کسی نے یہ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ